اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد حنیف اوفیشل کے پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو جن افراد نے ہمیں رزق کے مسائل کے بارے میں اغاہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے غربت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور سارا سال گھر میں رحمتیں اور برکتیں پیدا ہو جائیں اور بے برکتی گھر سے دور ہو جائے تو آج میں ان افراد کے لیے یہ خاص قسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر پڑنا ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بہترین مہینہ کی آمد آمد ہے ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور ہر طرف خوشیوں کا سما نظر آئے گا پیارے دوستو رمضان المبارک دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور پھر جو بھی آپ کی دعا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے اللہ پاک سے مانگ لیں پیارے ناظرین اللہ پاک نے سورہ الباکرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اور تقویٰ اختیار کرو پیارے دوستو روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں اس لیے کوئی بھی مسلمان روزوں کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اسے چھوڑنے چاہئے پیارے دوستو آج کا ہمارا وظیفہ بھی رمضان کے خوالے سے ہے اس لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اس لیے آپ اس وظیفے کو لازمی طور پر کریں وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس ویڈیو سے اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور جنہے حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد حنیف اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں شکریہ پیارے دوستو آپ بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس وظیفے کی طرف یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں جب بھی تم رمضان کے چاند کو دیکھو تو تیس مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھ لو اور پھر اللہ پاک سے اپنی وہ دعائیں مانگو جو صدیوں سے تمہاری پوری نہیں ہوئیں پیارے دوستو ایسی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی ان میں بہت سی رکاوٹیں تھیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئیں ہزاروں لاکھوں رکاوٹیں ہونے کے باوجود آپ نے بس اس رمضان کے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کر کے آپ نے ان دعائوں کو مانگ لینا ہے کیونکہ پیارے دوستو دعائیں پوری کرنے والا صرف و صرف اللہ پاک ہی ہے اس لئے صرف و صرف اسی سے مانگیں آپ کی جب بھی نظر رمضان کے چاند پر پڑھے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر تیس مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھیں اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی دعا ہے اسے اللہ پاک کے سامنے پیش کر دیں پیارے دوستو اگر آپ کی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے تخوشہ اضافہ فرما دے غیب کے ذریعے سے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ آپ کا رزق بے تخوشہ بڑھ جائے تو بس آپ اس عمل کو لازمی کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک غیب کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا کیونکہ پیارے دوستو رمضان المبارک میں ہر انسان کی دعا پوری کی جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ دعاوں کی قبولت والا رحمتوں والا برتوں والا اور معاف کا دینے والا مہینہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور رمضان کے چاند کو دے کر کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بس سلام